اسلام علیکم میرے برکوان آج ہم بنائیں گے مائکرونک تو بہت زیادہ آسان ہے سب سے پہلے تو ایک پین میں پانی لے لینا ہے اور اس کے بعد اس میں مائکرونک ڈال دینا ہے مائکرونک ڈالنے کے بعد اس کو گیس پر رکھ دینا ہے گیس اوپن کر لیجیے گا اچھے سے اس کے بعد اس کو رکھنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے نمک سب سے پہلے تو میں اس میں ریفائنڈ آئل ڈال رہی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے چپکتی نہیں ہے یہ بلکل الگ الگ بن کر ریڈی ہوتی ہے اور اس میں نمک ڈال لینا ہے اس کے بعد اس کو جب ہی ایک اوبال آنے کے بعد ہی اوپل جانے کے بعد سب سے پہلے تو درکلی اس کو تھنڈے پانی میں آپ کو ڈال لینا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے چپکے نا تو اس لیے ہم اس کو تھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے تھنڈے پانی سے آپ کو بہار نکال لینا ہے اس کو اور سوکھنے کے لیے رکھ دینا ہے تو اچھے سے پہلے تو دیکھیں ایسے ہاتھوں سے نکال لیجئے گا جسے بھی آپ کو نکالنا ہو تو اچھے سے جو ہم یہ تھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں تو پھر ہم ہاتھ بھی لگا پاتے ہیں اس میں جو ہے گرم بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ الگ الگ بھی ہو جاتی ہے تو کافی زیادہ اچھا رہتا ہے یہ طریقہ ایک بار ٹرائی جب سے کرنا آپ کی مائک کرو نے کیا چاو مین بہت زیادہ اچھی بنے گی مزر کےняz میں دیکھ تو تو رکھنے کے لئے گے سوکھنا سکھی چکے یع foundationals دو میں ریفائینڈ ایل اوئل لگانا ہے اور اویل لگانے کے پاس آخری میں مرح کریں اس میں لگا دینا ہے تاکہ یہ الگ الگ اوہا ہوں اور بناتے کے لیے ہے تو کرنا کیا ہے پہنobil کے کےізم ان clean victim ڈال کے لیے مل meanings اور اس کو اچھے سے گرم ہونے تک آپ کو کیا کرنا ہے کیاپسکم ٹوماٹر ہری میرچ اور یہ ساری جو ہے رکھ لینا ہے پیاز بغیرہ کاٹ کر جو بھی آپ کو سبجی ایڈ کرنے ہیں اس میں بکر لیجیے گا اور یہ ڈال دیجیے گا اچھا میں نے ٹوماٹر جو ہے نہیں ڈالی ہیں ابھی کیونکہ میں بعد میں ڈالوں گی بہت جدی گل جاتے ہیں تو اس کو اچھے سے فرائی کر لیجیے سبجیوں کو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس میں ہم بعد میں ٹوماٹر ایڈ کریں گے تو اب یہ دیکھیں اچھے سے ہو چکی ہے تو اس میں میں ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب آپ کو مایکرونک لے لیلی ہے اور اس میں ڈال لیلی ہے اس کے بعد لال مرس پاورو ڈال لینا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو ایڈ کر رہی ہوں بنے گر ڈال لینا ہے بنے گر ڈالنے کے بعد آپ کو ڈالنا ہے سویا سوس تو یہ مارکیٹ میں کافی زیادہ ایزی لی آپ کو یہ سامان مل جاتا ہے تو گھر پر ٹرائی جرور سے کیجئے گا اور اب میں اس میں اجینو موڑو ڈال لینا ہے تو اس میں مانسل اللہ جو سواد ہے بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو آپ اس کو بلکل بھی نہ کریں اس کو ضرور سے ڈال لیے گا اور دو کاٹے والے چمچ لے لینا ہے اور اس سے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے کافی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی دوسرے چمچ سے اس کو مکس کرتے ہو تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کاٹے والے چمچ جو ہے یوز کرنے ہیں اور اچھے سے اس کو ملاتے جانا ہے جب تک جو ہے ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس نہ ہو جائے اور اب میں اس میں جو ڈال لی ہوں نمک ڈال لی ہوں تو اپنے سواد کے نوسات جو نمک ڈال لیں سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہی ہے تو آپ دھیان دے کر اس میں نمک کیجئے گا ہم نے اس میں نمک کیا تھا آپ کو دھیان ہونا چاہیے تو اب یہ جو ہے بنکر ریڈی ہو چکی ہے چلیے ایک برطن میں اس کو کر لیتے ہیں سرب کرنے کے لیے اور میں نے یہ ساری جو ہے ایک پلیٹ میں کر لی ہیں اور اب یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہے ماشاءاللہ جو ٹیسٹ ہے نا گزب کا آیا ہے تو اس طرح کی سے ایک بار گھر پر ضرور سے ٹرائی کر لینا میں یہاں پر کھا رہی ہوں میں آدھی کھا چکی ہوں تو کیسا لگا آج کا ویڈیو اور میتھی دانا کو پریز چلتی سے سبسکرائب کر لیں موسیقی